تشیل آتے ہیں حضرت علامہ مولانا راکٹر محمد عاصف صاحب قادری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدلل المتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد والآل والأصحابهم مأوای عند الشدائد فإلى العظیم تبسل بکتابه وبأحمد اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلي العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللهم صلِّ على سیدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ حد درجہ قابل احترام صاحب زادہ والا شان جناب صاحب زادہ فیض رسول رجوی صاحب زیب آستان علیہ حضور محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی اور عظیم المرتبت جلیل القدر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب حطال اللہ بقاء وزید مجده وشرفه اور دیگر نہایتی معزز و محتشم علماء زیبقار معززینِ کرام یہ میری آپ کی ہم سب کی عظیم سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آج عرصِ امامِ عظم محدث عظم رحمہم اللہ تعالی کی اس باوقات علمی فکری اور روحانی تقریب میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے یہ آستانِ عالیہ آستانِ حضور محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی وطنِ عزیز کہ ان عظیم اور بےمثال آستانوں میں سے ہے جن کی پہچان علم ہے یہ آستانہ اس کی بنیاد بھی ایک عظیم صاحبِ علم شخصیت نے رکھی جنہیں دنیا محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کے نام سے یاد کر دی اور اس آستانے نے ہمیشہ علم کی خیرات تقسیم کی اور مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے ناکارا مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ غفلت کا شعار اور مجھ جیسے کتنے خالی دامن آئے تھے اور آستانہ محدث عظم پاکستان سے علم کی خیرات سے اپنے دامن کو بھرا اور یہ ہرگز ہرگز مبالغہ آرائی نہیں ہے ایگزیجریشن نہیں ہے یہ ایک وہ سچی سچی حقیقت ہے کہ جس سے ہر صاحب فکر اور صاحب ہوش آگاہ میں نے سورہ نمل کی ایک آیہ کریمہ آیہ نمبر پندرہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ابھی مفتی آزم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب اطال اللہ بقاء اللہ پاکہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور آپ جس استقامت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ جس علمی وقار کے ساتھ آج کی اس پرفتن دور میں حق کا علم تھامے ہوئے ہیں اللہ آپ کی استقامت میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں آپ سے جذبہ حق گوئی کا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عیسائے مبارکہ میں پروردگار قدوس جل اللہ نے اپنے دو بڑے عظیم المرتبت بڑے جلیل القدر انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور فرما وَلَقَدْ آتَيْنَا داوود وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ہم نے داوود و سلیمان علیہ السلام کو علم حطا فرمائے مفسرین فرماتے ہیں اور سب علماء زیبقار تشریف فرما ہیں اور اس آستان عالیہ کے سامعین بھی وہ ہیں جو اہل علم کی خوشا چینی کر کر کے جو اہل علم کی گفتگویں سن سن جو الحمدلللہ ایک اچھے بھلے عالم سے ماشاءاللہ اس آستانے کے سامعین زیادہ باشعور ہیں آپ قرآن کی الحمدللہ صحیح اور درست تفسیر اس ممبر سے بیان ہوتی ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جناب داوود و سلیمان علیہ السلام اللہ کی ان عظیم المرتبت ان جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی کیسی حکومت اللہ اکبر ابھی قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے انسان بڑا کم ظرف ہے اس کا ظرف بڑا چھوٹا ہوتا تھوڑا سبی سے اختیار ملتا ہے قرآن فرماتا انسان پہ برستا ہے اللہ اسے صحت دیتا ہے اسے تندرستی دیتا ہے اسے دولت دیتا ہے اسے معاشرے میں عزت دیتا ہے اسے وقار بخشتا ہے اور اگر اقتدار کی ایک ذرا سی بھنک ایک چھوٹا سا حصہ بھی نصیب ہو جائے تو وہ خالق کائنات وہ مالک کائنات جو انسان کا خالق ہے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے اور یاد رکھئے گا وہ رب العالمین ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہیومن سائکالو جی انسانی نفسیات اس کے عالم انسان کو کیا جانیں گے جو رب کائنات پیدا کرنے والا جتنا انسان کو جانتا کوئی نہیں جانتا اس پیدا اب اللہ اسے عزت دولت وقار اور اقتدار دیتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے اللہ ہی کے قانون سے اللہ ہی کی اصول سے اللہ ہی کی کتاب سے اور اللہ ہی کے رسولوں سے مو موڑ لیا کرتا ہے اور پہلو تہی کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ وطیرہ کس کا ہوتا ہے یہ شعار کس کا ہوتا ہے یہ رویہ یہ ترز عمل یہ بہیوئر کس کا ہوتا ہے یہ اس انسان کا ہوتا ہے جو ناشکرہ ہوتا ہے اور کم ظرف ہوتا ہے قرآن نے مثالیں دی ہیں قرآن نے فرعون کی مثال دی ہے نمرود کی مثال دی ہے اللہ نے حکومت دی عزت دی اقتدار دیا کرسی دی طاقت دی تو خدا بن بیٹھے اور سجدے کروانا شروع کر لیکن قربان جائیے اللہ پاک فرعون اور نمرود کے مقابلے میں اپنے عزیم پیغمبروں کی سیرتیں بھی قرآن میں بیان فرماتا قرآن کا اعلان ہے کہ خیر و شر کو جیسے قرآن نے واضح کیا ہے قیامت تک نہ کوئی نمائع کر سکتا ہے نہ کر سکے دعود سلیمان علیہ السلام اللہ نے نبوت اطا فرمائی اور سات سلطنت کیسے اللہ اکبر سورہ سبا بائیس میں پارے کا دوسرا رکوع ذرا پڑھ کر دیکھئے قرآن اعلان فرماتا ہے اے قرآن پڑھنے والو اے قرآن سے توہید و رسالت کے آخرت کے عقائد سیکھنے والو اے قرآن سے اپنی شاہراہ حیات کو منظر و تابع کرنے والو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو دوازتے کیسے فرمائے ہم نے دعود کو اپنی بارگاہ خاص سے فضل اطا فرمایا وہ فضل حدیث نہیں ہے جسے منکرین ملہدین لبرالزم کے دعوے دار یہ کہہ کے ٹھکرا دیں کہ اس کی تو سند قابل قبول نہیں قرآن کا مطن ہے فرمایا قرآن پڑھنے والو ہم نے دعود کو فضل یہ عطا فرمایا لہن ایسا عطا فرمایا آواز ایسی عطا فرمائی کہ میرا دعود میری زبور پڑتا ہے اور میں نے پہاڑوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ پتھر جنہیں انسان بے شعور سمجھتا ہے بے عقل سمجھتا ہے بے زبان سمجھتا ہے اللہ کا سچا قرآن فرماتا ہے ہم نے ان پہاڑوں کو دعود کے تابع کر دیا ہے جب دعود میری تسبیح کرتا ہے وہ پتھر اور پہاڑ بھی میری تسبیح بیان کرتے یا جی بالو افوی ماہو وطعیر صرف وہ بے جان پتھر قرآن کے حکم کے مطابق دعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی خبریائی اللہ کی عظمت اللہ کی وحدانیت اور رب کی قدرتوں کے ترانے نہیں پڑتے اللہ فرماتا وطعیر ہم نے پرندوں کو بھی دعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی توحید اپنی قدرت اور اپنی عظمت کے ترانے گانوں پہار آپ کے ساتھ سنا کرتے ہیں پرندے سنا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انسان ہم نے تو دعود علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم کر دیا کتنا نرم کیا مفسرین فرماتے ہیں جناب دعود علیہ السلام لوہے کو لے کر ہاتھ میں جیسے مورنا چاہتے وہ مر جایا کرتا آپ اس سے لوہے کی زرحے بناتے حکم فرمایا کہے دعود ان زرحوں کو کشادہ بنائیے ان زرحوں کے جو کڑے ہیں جو ان کی کڑیاں ہیں ان کا اندازہ درست رکھیے اے آل دعود نیک عمال کیا کرو تمہارا رب تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا یہ جناب دعود کی شان ہے اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی حکومت نظر آپ کے لخت جگر جناب سلیمان علیہ سلام کا ذکر قرآن فرماتا ہے فرمایا تم نے صرف دعود علیہ سلام کی عظمت وں انسان یہ سمجھتا ہے اور بڑے بڑے گمراہ گر یہ سمجھاتے ہیں کہ کسی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا قرآن پڑھ کر تو دیکھئے جو اس کا ہو جاتا ہے پروردگار ساری کائنات کو اس کے قدموں میں بچھا دیا کرتا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آج لوگ ہمیں گمراہ کرنے پہ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں میرے بھائیو میرے نوجوان بھائیو خدارہ قرآن پڑھا کریں اور قرآن ہی آج کی ساری گمراہیوں سے بچنے کا نتیجہ لیکن قرآن پڑھیں رسول اللہ کی حدیث کا چراغ ہاتھ میں لے کے پڑھیں اجماع امت کا چراغ ہاتھ میں لے کے پڑھیں فقہ امت کا مجتہید مجتہدین امت کے نقش قدم کو رہنما بنا کے قرآن پڑھو گے کوئی فتنہ باست میں گمراہ نہیں کر سکے اللہ کا قرآن جناب سلیمان دعا مانگ رہے ہیں رب غفر لی وحب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعد الہی تیری عظمتیں بے پناہ ہیں مولا تیری قدرتیں ہر حد سے سوا ہیں یا اللہ تیری رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مولا تجھ سے مانگ رہا ہوں تھوڑا کیوں مانگ الہی حکومت ایسی دے لا ينبغی لأحد من بعد مولا تیرے بندے سلیمان کے بعد کسی کو ایسی حکومت نصیب ہی یہ جناب سلیمان مانگ رہے اور قرآن بیان کر رہا پھر اللہ پاک نے کیا عطا نہیں فرمایا کیا وہ اپنے بندوں کی کیا وہ اپنے پیغمبران ازام کی دعائیں سنتا نہیں قرآن کے تو صفحات گواہ ہیں اللہ کے پیغمبر رب کے علو العزم رسول جو اپنے کریم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں وہ کریم اپنے رسولوں کی التجا کو قبول فرما جناب سلیمان دعا مانگتے ہیں اور اللہ کا قرآن ناطق ہے فسخرنا لہر علماء تشریف فرما ہیں اللہ پاک نے یہ نہیں فرما کہ ہوا میرے حکم کے اللہ پاک نے اپنے لئے کیوں استعمال فرمائی جب اللہ پاک کسی پر عزیم آتیہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھنے والوں کو اللہ اکبر صرف قل خانی میں قرآن پڑھنے والوں کو نہیں صرف چہلم میں قرآن پڑھنے والوں کو نہیں صرف ڈگریاں لینے کے لئے قرآن پڑھنے والوں کو نہیں صرف نساب کے کریڈٹ آرز پورا کرنے کے لئے قرآن پڑھنے والوں کو نہیں جو امام امام آزم ابو حنیفہ کی طرح ساری ساری رات ہدایت کے لئے قرآن پڑھا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے قلوب و ازہان کو قرآن کے نور سے منور فرما دیا کرتا جمع متقلم کی ضمیر اس لئے استعمال فرمائی کہ جو غور سے پڑھتا ہے جو تدبر سے پڑھتا ہے جو تفکر سے پڑھتا ہے جو ہوش سے پڑھتا ہے اور ہاں مجھے کہنے دیجئے جو سر کی آنکھ سے نہیں دل کی نگاہ سے پڑھتا قرآن کے حسن سے آگاہ ہونے کے لئے قرآن کے حسن سے اپنے قلب و نظر کو منفر کرنے کے لئے سر کی نہیں دل کی آنکھ سے قرآن پڑھنا پڑھتا اور حکیم الامت نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب آج ہم سے غلطی یہی ہو رہی ہے آج ہم نے کتابیں تو رٹلی عبارتیں تو یاد کر لی لیکن جو اصل مقصود تھا قرآن کو اپنے دل کے اندر اس کی تہہ تک پہنچنے نہیں دی اقبال کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ پشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشا جو قرآن کو دل کی نگاہ سے پڑتے ہیں اللہ پاک انہیں متوجہ فرماتا ہے کہ ہم جمع متقلم کی ضمیر اس لیے استعمال فرمائی کہ ہم بتا سکیں آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہماری قدرتوں کی شاہد ہے وہ ہماری عظمتوں کی امین ہے فرمائے سخر نہ ہم نے مسخر کر دیا ہم نے تابع کر دیا لہو ریح جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ہم نے مسخر کر دیا کیسے مسخر کر دیا تجریب امر ہی اٹھا لیجئے زخیرہ تفاصیر حضرت علامہ ابن جریر تبری سے لے کر چودمی صدی کے کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کے دیکھئے اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیا وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چلا کر دیا ہوا اللہ کی ہے کائنات اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے فضائیں اللہ کی ہے فلق اللہ کا ہے ساری کائنات اللہ کی ہے اور وہ کائنات کا مالک اللہ فرما رہا ہے تجریب امر ہی رخاء حیث اصحاب ہم نے اپنے بندے اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان کے لیے ہوا کو یوں مسخر کیا کہ وہ ان کی مرضی اور حکم سے چلا کرتے اور سورہ سوا میں فرما علی سلیمان الریح ہم نے جناب سلیمان کے لیے ہوا کو یوں مسخر کیا غدو وہا شہر غدو صبح کے وقت جب سفر کرتے ہیں عربی میں اسے غدو کہتے ہیں شام کے سفر کو رائحہ کہتے ہیں فرما جناب سلیمان صبح کے وقت عام آدمی ایک مہینے میں جو مسافت تیہ کرتا تھا جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا آپ کے تخت کو جو وسیع و عریض تھا جو طویل و عریض تھا جس پر آپ کا تخت آپ کے مساہبین کی کرسیاں تھی ہوا اس تخت کو دن کے ابتدائی حصے میں وہاں پہنچا دیتی تھی جہاں لوگ ایک مہینے کی مسافت کے بعد پہنچا کر جب جناب سلیمان حکم دیتے وہ تخت اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ ہوا اسے اڑا کے وہاں پہنچاتی جہاں لوگ ایک مہینے کی مسافت پہ پہنچا جاتے یہ جناب سلیمان علیہ السلام کا موجزہ ہے وقت کافی ہے میں صرف زیادہ ہو چکا ہے زیادہ وقت میرے پاس نہیں لیکن میں صرف یہاں رجب کا مہینہ ہے ستائیس رجب المرجب کو ہم نے یوم میراج منایا میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد اللہ سم الحمد اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں شان و شوقت سے منایا گیا اور انشاءاللہ منایا جاتا رہے گا یہاں ٹھہر کر یہ بھی سمجھ لیجئے جناب سلیمان کا موجزہ قرآن بیان فرماتا ہے کہ آپ کا تخت ہوا صبح کی تھوڑے سے وقت میں اتنی دور اور اتنی مسافت پہ پہنچا دیتی تھی جتنی مسافت عام انسان ایک مہینے میں تہہ کیا کرتا یہ جناب سلیمان کا موجزہ ہے اور سلیمان کے امام امام الانبیاء والمرسلین صاحب مراج کا موجزہ اولئیک الذین حد اللہ فبہدہ مقتد سورة الانعام کی اس آیت کی تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جتنے موجزات تمام انبیاء کو متفرق عطا فرمائے ان سب کو اللہ نے کمالات مستفلی میں جمع فرما دیا حسن یوسف دم عیسی ید بیداداری آج خوبا حمد آرن تنہاد جناب سلیمان کا موجزہ دن چڑھے دن کے مختصر حصے میں ایک مہینے کی مسافت تخت سمیت تیہ کرنا اور شام کے مختصر حصے میں عام لوگوں کے لیے ایک مہینے کی مسافت تھوڑے سے وقت میں تیہ کرنا یہ جناب سلیمان کا موجزہ تھا اور اللہ کے رسول کا موجزہ سلیمان کے امام کا موجزہ کیا اس امام الانبیاء وال مرسلین کا موجزہ سبحان اللہ اسرہ بابدہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاف قریش رو رہے ہیں قریش کہہ رہے ہیں عقل مانتی نہیں مکہ سے شام جاتے ہوئے آج گگل کر دیکھ لیجئے آج بھی مکہ سے بیت المقدس کا مکہ سے یرشلم کا فاصلہ کتنا ہے آپ کو کلو میٹرز کیا سینٹی میٹرز میں پتا چل جائے گا قریش کہہ رہے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی کیسے رات کے مختصر سے حصے میں کوئی مسجد اقصہ تک جائے اور جا کے آ بھی جائے اور یہ تو قریش تھے جنہیں صرف مسجد اقصہ کا بتایا گیا اصل میں اللہ پاک نے جو موجزہ اپنے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا اس سے کئی گناہ بڑا موجزہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج عطا فرم تو بہرحال اتنی زیادہ حکومت سلطنت موجزات عطا فرما دینے کے باوجود سورة النمل کیسے آیت نہیں ہے جنات پر حکمرانی کا ذکر نہیں ہے آیت کے اندر اس آیت میں اللہ نے پرندوں کی بولیوں کو جاننے کا ذکر جناب سلیمان کے لئے نہیں فرمایا جناب سلیمان اور دعود کے ہاتھ میں لوہے کے نرم ہونے کا ذکر جناب دعود کے ہاتھ میں اس آیت میں نہیں فرما ایک دعود سلیمان کے عطایا میں انہیں اللہ کی طرف سے جو عظیم شان عطا ہوئیں ایک ہی شان کو یہاں بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا قرآن نے علم کا ذکر صرف یہاں فرما کہ بتا دیا کہ نگاہ قدرت کے اندر نگاہ رب کائنات کے اور نگاہِ رب محمد کے اندر اور نگاہِ منزلِ قرآن کے اندر علم کی نعمت باقی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے اور اس علم کی نعمت کا کوئی جوڑ کوئی اس کا مول اور کوئی اس کا مقابل نہیں ہو سکتا یہی علم کی نعمت اللہ پاک نے الحمدللہ ہمارے اصلاف کو عطا فرمائی جن ہستیوں کا ہم عرص منا رہے ہیں امام العئمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت سیدنا نعمان ابن ثابت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وَأَرْضَاهُ عَنَّا وَرَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا آپ کی پہچان بھی علم ہی تھا اور علم اللہ نے جناب امام عاظم کو اس شام کا عطا فرمایا اس رتبے کا عطا فرمایا اس مقام کا عطا فرمایا کہ میں ناقص میں آجز میں کم علم و کم فہم میں کیا عرض کر سکتا ہوں صحیح مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں امام مسلم نے اپنی کتاب الفضائل کے اندر باب و فضل فارس میں دو حدیث جناب سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمائی ہیں اپنی سنر ذکر کر کے امام مسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت فرماتے ہیں ایک روایت میں حضور نے فرمایا لَوْ كَانَ الدِّينُ عِندَ السُّرَيَّا لَنَا لَهُ رَجُلٌ مِّن فَارِس اور دوسری روایت میں ہے حضور نے سورة الجمعہ کی آیات بینات جو ہی بتدائی ہیں وہ پڑھیں دوسری آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ حضور نے یہ آیت پڑھی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بعد میں آنے والے کون لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی بڑے علو الفضل ہیں وہ بھی بڑے شان والے ہیں اللہ کے رسول وہ ہیں کون صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا سلمان فارس سب کہیے رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سلمان اللہ اکبر آج بھی جسے مدائن کہا جاتا تھا جو کسرا کا محل تھا آج جانتے ہیں بغداد والے مدائن کو کیا کہتے ہیں آج بغداد میں کسی سے مدائن کا پتا پوچھو کسرا کے محل کا پوچھو کوئی نہیں جانتا اور کسی انپڑ سے انپڑ ٹیکسی ڈرائیور سے تم بے کہہ دو مجھے سلمان پاک جانا ہے حضرت سلمان کے مزار پہ لے جاتا ہے اللہ اکبر اقبال یہ کس کے در کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے سکندر رومی جس نے پتا نہیں کتنے ملک فتح کیے تھے آج اسے پتا نہیں کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام لیا جاتا ہے اہل ایمان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے جاتا ہے سیدنا سلمان فارسی کے مزار پرانوار پر الحمدللہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ کی چوکھٹ کی خاک کا صدقہ اللہ نے ہمیں بغداد مقدس اور سلمان پاک کی زیارتیں نصیب فرمائیں وہاں کے اہل علم و فضل سے اقتصاب کا موقع اللہ نے اسی آستان آلیہ کی صدقے اور سلے میں ہمیں نصیب فرمائے آج بھی حضرت سلمان فارسی کے مزار پر جلی حروف میں حضور کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے اللہ اکبر حضرت سلمان کا تعلق ایران سے تھا آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا عربوں کے ہاں ٹرائبل ازم قبیلہ یہ شناخت کی یہ عزت کی یہ معاشرتی وقار کی یہ سوشل سٹیٹس کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا عربوں کی سوسائٹی ایک ٹرائبل سوسائٹی ایک قبائلی سوسائٹی اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی یہ تو رسول اللہ کا عظیم موجزہ تھا یہ آپ کی نگاہ فیض کا اثر تھا کہ حضور کے زمانے میں خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ قبائلی تاثب دبا رہا بعد میں جتنے فتنے پیدا ہوئے ان کی بنیاد یہی ٹرائبل ازمی تھا یہ قبائلی تاثب ہی تھا جس سے مسلمانوں کی تاریخ لہو لہان ہو بہرحال اس قبائلی معاشرے میں لوگ اپنے اپنے قبیلوں پر فخر کیا کرتے تھے انا من بنی حاشن انا من بنی مخزوم انا من بنی عدی انا من بنی تیم بن مرہ انا من بنی فلان انا من بنی فلان اپنے قبیلے کے ذریعے سے تعارف کروایا جاتا تھا جب سلمان فارسی سے پوچھا جاتا کہ سلمان من این انت آپ کا تعلق کس قبیلے سے حضرت سلمان پردیسی تھے حضرت سلمان صرف رسول اللہ کی خاطر اپنا گھر بار اپنا وطن اپنی عزت اپنا وقار اور اپنی وہ سوشل معاصرتی حیثیت وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رسول اللہ کی زیارت کے لیے پہنچے جب لوگ نصب پوچھتے کہ سلمان آپ کا نصب کیا ہے آپ پتائے آپ ارشاد فرماتے انا ابن الاسلام میں تو اسلام کا بیٹا ہوں میرے پلے اگر کوئی فخر ہے میرے پلے اگر کوئی شرافت ہے میرے دامن میں اگر کوئی عزت ہے تو محمد الرسول اللہ کی نصب کی اور اللہ کی رسول اللہ اکبر فریاد جو کرے امتی حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو حضور نے تو پتھروں کی محبت کا بھی جواب دیا ہے جس رسول نے اہد پہار کی محبت کو محسوس بھی کیا ہے امت کو بتایا بھی ہے اور قیامت تک کے لیے اہد کو وہ عزت کا فرما دی ہے جو شاید دنیا کے بڑے سے بڑے معزز انسان کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی ہے جو رسول اس تنے ہننانا کے رونے کو فراموش جس نے نہیں فرمایا کیا ممکن تھا کہ سلمان کی قربانیوں کو فراموش کر دیتے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے اس قبائلی تاثب زدہ ماحول میں جب سلمان سے نصب پوچھا جاتا ہے سلمان کے دل پہ کیا بھی اللہ اکبر پردیسی ہونا یہ کتنا بڑا دکھ ہے کسی امیگرینٹ سے پوچھ لی دی جس کے کاغذات ابھی بھی فسے ہوئے ہوں اس بیچارے سے پوچھئے کہ پردیسی پن ہوتا کیا جو ابھی بھی نیشنیلٹی کا جو ہے وہ منتظر ہے اس سے پوچھ کر دیکھئے اللہ کے رسول نے حضرت سلمان کی شکستہ دیلی کو ان کے دل پہ لگنے والی چوٹ کو محسوس کیا اور وہ عزت جناب سلمان کو عطا فرمائی جو آج بھی ان کے مزار پر انوار پر جلی حروف میں کندہ ہے فرمائے سلمان و مننا اہل البیت سلمان و مننا اہل البیت سلمان و مننا اہل البیت اے قیابت تک میرے سلمان کا نصب پوچھنے والے آہ میں محمد مصطفیٰ تجھے بتاتا ہوں جسے مشرقین و کفار بھی صادق و امین کہا کرتے تھے جو کلمہ نہیں بھی پڑتے تھے زبان مصطفیٰ کی صداقتوں پر انہیں بھی شک نہیں تھا فرمائے میں صادق میں امین میں وحی کا حامل میرے دل پہ قرآن اترا ہے اور ابھی حدیث سنی ہے قسم کھا کے فرمایا فرمائے جس نے مجھے حق دیتے بھیجا ہے اس زبان محمد سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوا جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اس منبع وحی نے اس منبع علم و حکمت والی زبان نے فرمایا اے سلمان کا نصب پوچھنے والے سلمان ہمارے اہل بیت کا حصہ حضرت سلمان فارسی موجود ہیں حضور سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت فرماتے ہیں صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آخرین منہم کون ہیں حضور یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے آخرین منہم فرمایا اللہ کے رسول جناب سلمان کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں لو کان الدین عند الثریہ فرما اگر علم اور ایک روایت میں دین ہے فرما اگر وہ سریعہ کو آسمان تک بھی پہنچ جائے سلمان کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو علم کو وہاں بھی حاصل کر لے اور علماء فرماتے ہیں اس صحیح مسلم کی حدیث کے مصداق امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ آپ کی اجداد کا تعلق فارس سے تھا آپ اس حدیثِ صحیح جو صحیح مسلم سے ہاہ ستہ کا حصہ ہے اس کے مصداق تھے اللہ نے آپ کو بے پناہ علم اتا فرمایا اور آپ نے اسلام پر سب سے جو عظیم احسان فرمایا شریعتِ متحرہ قرآن و سنت کے مغز اور نچوڑ کو آپ نے فقہ حنفی کی صورت میں مدون کر دیا آج ہم ایک لفظ چپٹرائزیشن بولتے ہیں جب ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر ریسیرچ انسٹیٹوشنز کے اندر جب کوئی تھیسس جو کوئی تحقیقی کام ہوتا ہے اس کی باب بندی کی جاتی ہے اس کو چپٹرز میں ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے امام آزم کا احسان کیوں ہے کیا ہے کیوں امام شافعی جیسی ہستی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی اور میں اجازت چاہ کے ارز کرنا چاہوں گا امام شافعی کو پیشاور مقرر نہیں تھے کیوں امام شافعی جیسی ہستی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی اور میں اجازت چاہ کے ارز کرنا چاہوں گا امام شافعی کو پیشاور مقرر نہیں تھے جو کسی صاحب سجادہ کی خوشی کو دیکھ کر یوں ہی کسی کے بارے میں تعریف کرنے تاکہ ذرا لفافہ ملنے والا وہ بھاری ہو جائے امام شافعی کی شان اس سے بہت بلند ہے امام شافعی کو دہاری لگانے والے مقرر نہیں تھے کہ جنہوں نے اگلی ڈیٹ بھی لینی ہوتی ہے جو موں میں آئے کہ دیا نہیں امام شافعی اللہ اکبر اگر امام شافعی کی عظمت و شان بیان کی جائے اس کے لئے الگ وقت گرکار ہے کیوں آخر امام شافعی جیسی ہستی جن کے آگے بڑے بڑے محدثین زانوے تلمز تہہ کرتے ہیں اور جن کی جن کی فضیلت کے لئے شرافت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ احمد بن حنبل کے استاد ہے جس شافعی نے احمد بن حنبل کی تربیت کی ہے اور ایسی تربیت کی ہے کہ فتنہ خلق قرآن کے موقع پر اسی شافعی کے تربیت یافتہ نے پیٹ پہ کورے کھانا کو خبول کر لیے لیکن شاہان وقت کی ہاں میں ہاں ملانے سے انکار کرتے ہیں یہ وہ شافعی ہے امام آزم کے بارے میں آخر کیوں کہہ دیا کہ فرما قیامت تک جو فقہ سیتھنا چاہتا ہے جو قیامت تک شریعت متحرہ کے اصول سے عاشنائی چاہتا ہے قرآن و سنت کا نچور اور مغز حاصل کرنا چاہتا ہے اسے رجوع کرنا پڑے گا ابو حنیفہ کی کیوں فرمایا اس لئے فرمایا کہ امام آزم ابو حنیفہ نے احسان یہ فرمایا کہ سارے دین کو آپ نے چپٹرائز کر کے باب بندی کر کے عام علماء کی سہولت کے لیے انہیں تبویب کے ساتھ مرتب کر دیا تیراسی ہزار مسائل اور بعض علماء نے تیراسی ہزار صفحات لکھے ہیں جو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لہنے شریعت متحرہ کے جن میں سے اٹیس ہزار مسائل عبادات سے متعلق اور پینتالیس ہزار مسائل معاملات سے متعلق ہیں جو امام آزم ابو حنیفہ نے مرتب کر کے امت کو عطا فروا دی اور پھر صرف ایک مثال ارز کر کے میں اپنی گفتگو کو تکمیل کی طرف لے جاؤں گا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے اصول اجتحاد ہے کیا آپ کی فقہ حنفی جو آج بھی الحمدللہ پورے عالم اسلام کی سب سے زیادہ فالورز کی تعداد فقہ حنفی کے فالورز اگر کسی فقہ کو اسلام کی تقریباً سوا چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال ہونے کو آ رہے ہیں اور پہلی صدی اگر نکال دیجئے دوسری صدی جس کو کہا ہی سائنسز کی اسلامک سائنسز کی علوم و فنون کی ارتقاء کی ان کے وجود میں آنے کی ان کے نشو نماء کی جو صدی ہے وہ دوسری اور تیسری صدی ہجری سے لے کر آج کی اس پندرنی صدی ہجری تک بارہ صدیوں میں اگر کسی فقہ کو کسی سکول آف تھاٹ کو اسلام کی کسی تشریح و تعبیر کو کسی حکومت کے سلطنت کے بقائدہ حکومتی قانون ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے تو وہ فقہ حنفی ہے فقہ مالکی کو مغرب میں اندلس کے بعض ممالک کے اندر یقیناً اس کو بھی جو ہے وہ law of the government حکومتی قانون کا درجہ حاصل رہا ہے لیکن سب سے زیادہ عرصہ خلفاء بنو عباس کے دور میں بھی پھر سلطنت سلجوق کے دور میں بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی اور یہاں ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کے اندر یہاں سلطنت مغلیہ کے دور کے اندر بھی جس فقہ کو جس اسلام کی تشریح و تعبیر کو بقائدہ حکومتی قانون کا درجہ حاصل رہا ہے وہ فقہ حنفی ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان مسائل کو مدون بھی فرمایا اور اپنے اصول اجتحاد بھی واضح فرمایا آپ کا سب سے بنیادی اصول یہی تھا کہ ہماری حق کی ہماری لیجسلیشن کی ہماری قانون سازی کی ہمارے مسائل شرعیہ کو ڈرائیو کرنے کی ان کو مشتق کرنے کی ان کو اخذ و استمباد کرنے کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ کتاب اللہ ہے قرآن فقہ حنفی کا اسلامی شریعت کا سب سے پہلا جو اصول ہے جو سب سے پہلی بنیاد ہے جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ کتاب اللہ ہے پھر سنت رسول ہے پھر اجماع امت ہے اور پھر قیاس ہے اور امام آزم نے استحسان کو عرف اور بسالح کو بھی الگ سے باقاعدہ اپنے اصول اجتحاد میں شامل فرمایا صرف قرآن حکیم کی ایک مثال جس سے پتا چلے گا کہ فقہ حنفی کے اندر قرآن کو کیا اہمیت دی گئی قرآن حکیم نے سورة البقرہ میں قانون قصاص بیان فرمایا سورة بقرہ کی آیہ نمبر 178 میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اہل ایمان تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا قصاص لینا فرض کیا گیا الحر بالحر آزاد کے بدل آزاد والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام والعنفہ بالعنفہ عورت کے بدلے عورت فمنعفی لہو من اقیح شیح دیکھی اللہ کی حکمتیں اور رسول اللہ کے صدقے اس امت کو ملنے والی آسانیاں اسی یسر اور آسانی کو ہی امام عاظم نے اپنی فقہ کی بنیاد بنا فرمایا کہہ اگر اس کا بھائی یعنی جو مقتول کے بورساہ ہیں اگر وہ قاتل کو کچھ معاف کر دے کہ ہم قصاص نہیں لیتے ہم دیت لے لیتے ہیں بلڈ منی لے لیتے ہیں خون بہا لے لیتے ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں فمنعفی لہو من اقیح شیح فاتباع بالمعروف وعداء علیہ بحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ ساری تفصیل اس آیت میں بیان ہے اب اسی آیت کی روشنی میں آئمہ سلاسہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں یہ چاروں فقہ ہیں اور یہ چاروں آئمہ شامل ہیں جب اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اس میں احناف بھی ہیں شوافے بھی ہیں ہنابلہ بھی ہیں اور مالکی آل اور ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ چاروں آئمہ مجتہدین کا احترام کرتے ہیں ہم اتنا ہی احترام امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا بھی کرتے ہیں جتنا امام آزم ابو حنیفہ کا کرتے ہیں ہمارے امام نے ہمیں تعلیم ہی یہ دی ہمارے اصلاف اور بزرگوں نے تعلیم ہی یہ دی لیکن یہاں ایک علمی پہلو عرض کرنا مقصود ہے آئمہ سلاسہ نے اس آیت قصاص کی روشنی میں یہ فتوہ دیا اور فقہ شافعی حمدلی اور مالکی کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو قتل کرتا ہے تو آزاد شخص کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے یا امہ سلاسہ کا حصول ہے قانون ہے جو ان کی قتب کے اندر موجود ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آپ سب سے پہلے قرآن کو اپنے استدلال اور استنبات کی بنیاد بناتے ہیں آپ نے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں آئمہ سلاسہ نے بعض احادیث کی روح سے یہ قانون مستمبت فرمایا ان کا اجتہاد اپنی جگہ درست ہے قابل احترام ہے ان کے فالورز کے لیے متبعین کے لیے لائق تقلید ہے لیکن اس کی روح سے قرآن کی یہ آیت محدود ہو جاتی ہے اور پھر جب ہم کسی غیر مسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں کہ اسلام میں اگر کوئی آزاد شخص غلام کو قتل کرے تو آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا اس قانون کا ایک غیر مسلم پر کوئی اچھا اثر اور امپیکٹ نہیں پڑتا کیوں بڑے بڑے سلاتین نے فقہ حنفی کو اپنایا اس کی ایک وجہ اس کے قوانین میں وسعت اس کا قرآن و سنت سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہونا اسلامی فطرت انسانی فطرت سے اور جو بدلتے ہوئے تقاضے ہیں ان سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہونا یہ فقہ حنفی کا ایک امتیاز و اختصاص امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتوہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد بھی کسی غلام کو قتل کرے گا تو قرآن نے مطلقاً فرمایا قرآن نے کوئی قید ذکر نہیں کی کہ اگر وہ قتلہ وہ مقدول غلام ہو تب تو اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اور آزاد ہو تو بدلہ لیا جائے گا امام صاحب فرماتے جب قرآن نے کوئی قید ذکر نہیں کی یہاں بھی اور صورت النساء میں بھی انن نفس بن نفس میں کوئی قید نہیں مطلق ہے سو امام عاظم نے فرمایا اگر کوئی آزاد کسی غلام کو قتل کرے گا تو آزاد کو بھی غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا آج ڈسکرمنیشن آج استحصال ہمارا مسئلہ تو ہے ہی سہی آج مغرب اور امریکہ کا بھی سب سے بڑا مسئلہ استحصال اور ڈسکرمنیشن ہے آج بھی یہاں معززین تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب تشریف فرما ہیں جوجی لطیف صاحب تشریف فرما ہیں اور میڈیا نے ساری دنیا کو ایک گلوبل ویلج بنا دیا ہے آج ابھی امریکن پریزیڈنٹ الیکشن کے اندر کیا وہ کارڈز وہ پلے کارڈز دنیا بھول گئی جس پہ لکھا تھا بلیک لائیو میٹرز بلیک لائیو میٹرز کالی زندگیاں کالے انسان بھی کچھ حقوق رکھتے ہیں ان کی بھی کچھ اہمیت ہے فقہ ہنفی کا ایک امتیاس ایک اختصاص یہ بھی ہے کہ فقہ ہنفی کے اندر قصاص کے معاملے میں ہر کا اور عبد کا آزاد اور غلام کا کوئی فرق نہیں اعیمہ سلاسہ کے ہاں یہ فرق موجود ہے اسی قصاص کے حوالے سے ایک اور معاملہ جس میں اعیمہ سلاسہ کہتے ہیں کہ زمی کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دے تو مسلمان سے زمی کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے یہ امام مالک امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین ان تینوں اعیمہ کا فتوہ ان کے اپنے دلائل ہیں لیکن امام آزم ابو حنیفہ ارز کی کہ جو سب سے زیادہ فطرت انسانی سے ہم آہنگ اور اگر آپ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں جنہیں اصول شریعت مقاصد شریعت کہا جاتا ہے مقاصد شریعت میں سب سے اہم مقصد شریعت وہ انسانی جان کی حفاظت ہے انسانی جان کی حفاظت کے اس بنیادی مقصد شریعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب امام آزم ابو حنیفہ ارز کی تھی کہ کیوں امام شافعی مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ امام سلاسہ کہتے ہیں کہ مسلمان زمی کو قتل کرے تو قساس نہیں ہے زمی کون ہے ارز کرتا چلوں وہ غیر مسلم رہایہ جو کسی مسلمان حکومت کے زیر انتظام رہتی ہے اور اپنی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں اسلامی حکومت کو جزیہ اور ٹیکس ادا کرتی ہے وہ غیر مسلم رہایہ اسلامی سلطنت کی وہ ذمی کہلاتی ہے اور اللہ اکبر ذمیوں کے حقوق وہ ایک آلت موضوع ہے کبھی وقت ملا تو اس پہ گفتگو کریں گے صرف اس مسئلے پہ امام سلاسہ کے نزدیک قساس کے باب میں کوئی مسلمان اگر اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلم کو قتل کرتا ہے امام سلاسہ کے نزدیک قساس نہیں ہوگا امام عظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں اگر کوئی مسلم غیر مسلم کو اسلامی سلطنت میں رہنے والے کو جس کی ذمہ داری کا جو فریضہ ہے وہ سلطنت اسلامی نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اگر کوئی ایسے غیر مسلم کو قتل کرتا ہے فقہ حنفی کے مطابق اس کے قاتل مسلمان سے قساس لیا جا اور اس کی دلیل بھی امام صاحب اسی آئے مبارکہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قتب علیکم القساس فی القتلہ کو مطلق رکھا ہے اننن نفس بن نفس کو مطلق رکھا ہے نیز آحادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو مسلمان سلطنت کے ذمی غیر مسلم رہایا ہیں ان کی ذمہ داری مجھ محمد مصطفیٰ کی اگر کوئی ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے اگر کوئی ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرتا ہے ان کا استحصال کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا روز قیامت اس کا گریبان میں پکڑوں امام اعظم کے پیش نظر یہ مطلق آیات قرآنیہ اور یہ فرامین نبویہ تھے جس کی بنیاد پر آپ نے یہ اصول جو ہے وہ اخذ و استمباد فرما کہ اسے فقہ حنفی کا حصہ بنا جی فقہ حنفی اس دنیا کی وہ پہلی فقہ ہے جس نے دنیا کو انٹرنیشنل لاؤ قانون بین المالک ایک سلطنت کے دوسری سلطنت کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے یو این تو بہت بعد کی بات ہے یہ سارے ایگریمنٹس تو بہت بعد کی بات ہے آج سے بارہ سو سال پہلے امام اعظم کے شاگردوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی نے باقاعدہ تحریری صورت کے اندر تقریریں کر کے نہیں ہمارے اسلاف صرف تقریریں کرنے والے نہیں تھے انہوں نے علمی زخیرہ کتب کی صورت میں تحقیق کی صورت میں ریسرٹ کی صورت میں امت کی نظر کیا امام صاحب کے شاگردوں نے زبانی نہیں لکھ کر باقاعدہ کتب کی صورت میں بین الاقوام قانون دنیا کو بارہ سو سال پہلے آتا فرد اسی وجہ سے فقہ حنفی کو اسلام کی تاریخ کے طویل ادوار میں حکومت اسلامیہ اور سلطنت اسلامیہ کا حکومت قانون ہونے کا درجہ حاصل رہا ہے آج بھی اس فقہ کے اندر اللہ پاک نے استعداد رکھی ہے کہ اگر ہماری حکومت صدق دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ اس فقہ کو روشنی میں تلاش نہ کر سکتے لیکن مسئلہ صرف اور صرف نیتوں کے اخلاص کا ہے آج کی اس بابرکت اس پروکات اس روحانی علمی اور فکری تقریب میں ان عظیم ہستیوں کے قدمان مبارکہ میں کھڑے ہو کر عرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ عطا اسلاف کا جذب درون کر یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں بابرکت جگہ ہے رجب المرجب جسے شہر اللہ العظیم کہا گیا ہے علماء نے فرما جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں آئیے آج یہ ہاتھ اٹھا کے نہیں دلوں کو کشکول بنا کے چوکھٹے محدث آزم پہ کھڑے ہو کے بارگاہ الہی میں ارز کریں کہ اتا اسلاف کا جذب درون کر شریک زمر لا یحزن کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر میرے مولا مجھے صاحب جنو کر میرے مولا مجھے صاحب جنو کر وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توقل ویلیہ اونی ہمارے مہد میکرز کے حوالہ سے آب حضرات بین ہمیشہ یاد رہے تھے عرش مار جنگ بزار فیصل عباد